سلام علیکم گائز کہتے ہیں سب لوگ آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے تو جناب رو سے کیسے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ کیسے جا رہے ہوں گے اب آخری اشرا ہے نا تو اب بہت زیادہ روزہ لگتا ہے تو گائز یہ یہاں پہ میں لزانیا بنانے لگی تھی اس کے لیے میں نے نا چکن جو ہے وہ علیہ سے بوائل کر لیا اس میں چیویں ڈال کے اور اس کو شیڈ کر لیا اس کے ساتھ یہ لزانیا کی پتی تھی اور یہ آنین رکھے ہیں اور یہ ہے جی چاپ کی ہوئی شملا مرچ تو آنین کو بھی ہم نے رفلی چاپ کر لیا رفلی نہیں مطلب اچھے ترکے سے چاپ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے بنائی ہے جی پاسٹا ساوس بلکے بہن رہی ہے تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اینڈ پہ سے اس میں وائٹ پر پر ایڈ کی ہے اور اب اس کو مکس کر لیکی ہے اس میں نا چھے تو جو سے مکس ہو جا اور بچ کو ایک دو بوائل آنے اور جناب اس میں بلکل ریڈی ہو جانا تھوڑا ٹھک ہو جائے گی دو اس کو کنسسٹنسی چیک کر کے اس کو سار لیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیے ساسجز ان کو نکال کے ہلکا آئل لگا کے ان کو لیٹ براؤن کلر دے دیا اور ہمیں اسی طرح پسند ہے ہمیں نہیں پسند کے جناب ساسجز کو جو ہے ڈائریکٹ آون میں کر کے اور کھا لیا جائے وہ نہیں کھا جاتے تو یہ چیز کو بھی میں نے نکال دیا تھا اس کو نکال کے رون ٹیمپریچر کے لیے رکھ دیا رون ٹیمپریچر پہ آج ہے تاکہ وہ یوز میں ایزی ہو جائے تو گائز یہ ریڈی ہیں بلیئرنگ کرنے کے لیے تو اب ذرا میں ان کی لیئر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب اس کو ہم کس طرح سے پر کیر کرتے ہیں پتیلی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دکھیں پرس لیئر میں نے لگائی ہے ساس کی نیچے پاسٹا ساس پھر اس کے اوپر جناب میں نے پٹیاں رکھی تھی اور پھر میں نے ایک لیئر لگائی اس کی پھر سے پاسٹا ساس کی اور پھر اوپر ڈالی چیز پھر چکن پھر اس کے اوپر پھر سے چیز اور ساتھ میں پیزا ساس ڈال دی یعنی پاسٹا ساس ڈال دی اور ٹومیٹو ساس ڈال دی اور اب پھر دوبارہ سے اوپر جناب یہ ایک لیئر کر دی ہے اس کی لزانیاں کی پٹیوں کی اور پھر یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ کو کر کے بکھا دیتے ہیں سب سے پہلے میں اس پر یہ لگائی ہے جی پیزا ساس ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے اور جناب اس کے ہر بائٹ میں ٹیسٹ آئے یہ تھوڑی پتیلی میں بھی سائیڈ پہ لگا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ شیک لگنے کے بجا سے یہ اکڑ جائے تو اس وجہ سے تو یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد جناب اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے اوپر چکن چکن کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے تاکہ ہر بائٹ میں آئے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر چکن کو ڈال دیں گے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے بناتے ہیں لیکن دیکھیں میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اسے ٹرائے کیا جائے کیمے میں تو سبھی بناتے ہیں چکن میں اس طرح سے ٹرائے کر کے تو کسی نے نہیں بنایا ہوگا میں نے یہ ریسیٹی میں نے اس کی جو سٹفنگ تھی چکن کی سب کو بہت پسند آئی یہ سب کرتے کہ یہ جو چکن میں آ رہا ہے یہ بہت مزکا ہے اس کو میں نے بنایا اتنے مزکا تھا اس میں یہ آپ ٹرائے کریں گے نا اس طرح سے بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا چکن کو ٹرائے کر کے لیکن اس کا ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کی جو یخنی ہے نا وہ نہیں گرانی ٹھیک ہے یخنی کے اندر ہی پکنے چاہیے یہ چکن جو ہے اور پھر پکی ہوئی یخنی کا جو ٹیسٹ ہوگا نا بلیو نہیں وہ بہت مزکا ہوگا تو جو گائز یہ دیکھیں میں نے اوپر اس کے سوسیجز لگایا جو کہ یہ میری اپنی ہے کہ مجھے پسند ہے اس میں سوسیجز کہ مہموں میں سوسیجز آتی ہیں تو اس کا ایک الگ ٹیسٹ آتا ہے بہت مزدکا تو یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو کور کر دیا اس کے اوپر جناب میں ڈال رہی ہوں یہ پاسٹا سوس اس کو بھی زیادہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اتنا کہ جناب کیونکہ جیسا کہ اس کو سیک لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ہی اس نے پھیل جانا اس وجہ سے میں اس کو اس طرح سے ڈال رہی ہوں کہ جناب جیسے جیسے اس کو سیک لگے گا یہ خود ہی ملٹ ہو کے جو ہر طرف پھیل جائے گا تو یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھیں رہا کہ یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے تو جیسے ہی سیک لگے گا تو اس میں ساتھ ہی ملٹ ہو کے اوپر جو ہے ہر طرف پھیل جانا ہے تو میں نے یہ دیکھے اچھے طریقے سے پھر بھی ڈال لیا کہ کہ کہیں سے رہنا جائے اور پھر جناب سب سے این پیسکر پر ڈالتے ہیں چیز یہ چیز جو ہے یہ شرد کی ہوئی تھی تو میں نے وہ اس کو نکالا پہلے نکال کے کافی دیر کے لیے روم ٹیپریچر پر رکھا لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ اس میں کچھ تو رہا ہی جاتا لیکن یہ ابھی بھی اتنا ہے کہ یہ نہیں ٹوٹ رہا تھا تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا کہ ویسے بھی اس نے پیگلنا ہے تو ہائی تو کبھی بھی پھیل جائے گی تو جناب اس کو فل اچھے طریقے سے یمی سا کور کر لیں مطلب زبردستا اس کو کور کریں اتنا کہ جتنی آپ چیز کھانا چاہتے ہیں جتنی آپ کو چیز پسند ہے آپ اتنی اس پر ڈالیں ٹھیک ہے اتنا اس کو کور کریں اچھے طریقے سے اور ہمیں جتنی پسند ہے میں نے اس طرح اس حساب سے اس کو کور کیا ہے اور جناب یہ رکھیں اس کے بعد اسی طرح ساری لیئرنگ کرنے کے بعد یہ میں نے پتہیی ڈائریکٹ رکھ دی ہے چولے کے اندر اور اس کی یہ آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم دم والی آنچ ہے ٹھیک ہے اس میں رکھیں تو اس کو جناب دیکھیں دم دے دیں یہ ادھر تھوڑا سا ہول ہوتا ہے تو میں نے جناب اس پر لگا دیا ہے یہ ماتا تھا کہ ادھر سے بھی بھاپنا نکلے اب یہ خود ہی اپنے دم پر پکے گا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور کھانے میں کیا چیز ہوگی تو یہ جناب اس کو دم دے دیا ہے اور دیکھیں گے تھوڑی دیت کے بعد اب جناب یہ دم جو ہے اٹھا کے دیکھا ہے آفٹر ٹین منٹس تو یہ دیکھیں یہ لک ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سب سے ٹاپ پہ دیکھیں میں نے اس پر ڈالا ہوا ہے اوریگانو بیزل اور ساسپ میں تھوڑی سی دڑا مرچ تو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کردی ہیں بنائے کھائیں اور مزے کریں اور امید پرتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب موسیقی